پشاور ہائی کورٹ نے دو دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان واپس کرنے کا جو فیصلہ کیا اس کے بعد کئی سیاسی بازوں نے ڈرامے شروع کر دی ہیں پاکستان کے مختلف حصوں سے رونے دھونے اچیخ پکار کی آوازیں آ رہی ہیں مولانا فضل الرامان نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس میں جج سائبان کو دھمکیاں دیں پشاور ہائی کورٹ کو دھمکیاں دیں سپریم کورٹ کے جج سائبان کو دھمکیاں دیں اور آج جو ہے امیان شہباز شریف صاحب کو مروڈ اٹھا انہوں نے جو ہے پریس کانفرنس دے ماری اور کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کے جج سائبان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کر رہے ہیں میرا ان کو بڑا سمپل اور دو ٹوک پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ الٹے بھی لٹک جائیں بلہ ہمارا ہے اور ہم نے آٹھ فروری کو بلے ہی کے ذریعے آپ کی وہ ٹھکائی کرنی ہے کہ یہ سیاست میں جو آپ نے اندھیر نگری میں چاہی ہوئی ہے پاکستان کو جو آپ نے لوٹ مار کر کر کے کنگال کر دیا ہے پاکستان کی عوام کو اس کے سامنے جھوٹ بول بول کر ایک اسلام کا نام استعمال کر رہا ہے دوسرا بیٹھا ہوا قومیت کا نام استعمال کر رہا ہے تیسرا جو ہے وہ جھوٹ کے خواب دکھا کر تیسری مرتبہ تین مرتبہ وزیراعظم رہے چکے اور اب چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے کے لئے آیا ہے ان سب کا حال بیٹ آپ کا وہ حال کرے گا بلہ آپ کا وہ حال کرے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کو کوئی اور ٹائٹل کی بجائے آپ کو صرف چور اور ڈاکوئی کہا جائے گا رہ گئی بات پشاور ہائی کورٹ کے جیسا ایمان کو دھمکیاں دینے کی تو کچھ دن پہلے وہ چار صدہ کا ایک شخص ہے جو آپ نے آپ کو لیڈر کہتا ہے نہ اوپر سے نہ نیچے سے کہیں سے بھی لیڈر تو نہیں نظر آتا بہرحال وہ اس نے بھی دھمکیاں دیں چیف جسٹس آپ کو آج شہباز شریف نے دھمکیاں دیں ان کا نام لیا ان سب چوروں کو میں اپنی طرف سے بھی کہتا ہوں اور پاکستان تاریخ انصاف کے کارکنان کی طرف سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے مو بند کرو عدالتوں کی توہین مت کرو عدالتوں کی توہین کر کے تم پی ٹی آئی کے ہاتھوں اپنی شکست سے بچ نہیں سکتے شکست تمہارا مقدر ہے پاکستان کی عوام تمہیں پہچان چکی ہے آٹھ فروری کو تمہارا امتحان ہے اور وہ اس امتحان میں تم پہلے ہی فیل ہو چکے ہو تو نہ تو جڈ شاہبان پر اس کا اثر ہوگا نہ ہی کوئی اور تم لوگوں سے ڈرتا ہے اور نہ ہی تمہاری ان دھمکیوں کے نتیجے میں تمہیں بخوابی میدان صاف میں